بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گھرڈو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گھرڈو کی دنیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی رکھے عباد رکھے دفت تقریفی رشانیوں سے دور رکھے آمین سم آمین اسے کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع تو آج میں بنا رہی ہوں مینگو ڈلائیڈ آج آج کل ہوں مینگو کا موسم ہے اور یہ ہلو کا سردار مینگو تو اس طرح کئی طریقوں سے نکھایا جاتا ہے ملک کے جانی کے کیا کئی بنتی ہیں ریسپنگیں آج کل کہتے ہیں نا پردان مندری مینگو بنا ہوئے تو کرتے ہیں شروع ہم میں نے تین اچھی طرح سے دول لی گیا تو اب ان کو چھیل لیتے ہیں اچھی طرح سے مینگو ایسکریم مینگو ڈلائیڈ مینگو شیک مینگو کیا کیا اس کا بنتا ہے ماشاءاللہ سے ایک پھال اور جائکے اس کے کئی جیسے سبزیوں کا بادشاہ آلو تو یہ پھلو کا بادشاہ مینگو بادشاہ کچھا کچھا وہ دو چار بنتا ہے چٹڑیاں بنتی ہیں مربع جام کتنے زیکے اللہ پاک نے اس کے ہر سبزی ہر پھل کے کتنے زیکے ہیں اور یہ قدرتی دیکھو پھام مٹھاس اس کا قدرتی مٹھا میں نے چھیل لی گیا اب ان کو کٹ لیتے ہیں کیوب کی شکل میں کٹ لی کی شکل کٹ لی گو اگر میں بناتی ہوں کریم اور چین ہی کچھ ہی طرح کرتے ہیں میکس یہ کریم مول پر کریم اس کو کٹ لیتے ہیں گول میں دو ٹی 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 اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنی نیمتیں بنائی ہیں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں ہم تو کچھ بھی کر سکتے بنا سکتے کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پھل میواجات کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہوتے بیٹھے کھاتے دیتے اللہ تیرا شکر ہے کریم اور چینے کو میں چھئی طرح سے بین کر لیا ابھی میں میں کو جو کٹ کر رکھے ہوں میں اس کو گرین کر لیتی ہوں میں کو گرین کر لیا اب تھوڑا سا میں کریم میں ڈالتی ہوں اور اس کو چھئی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ مہنگو جو میں نے گرین کیا وہ میں نے ملائی میں چھئی طرح سے جاک جان کر دی ہے سالے جی دنسان امریکی اب یہ جو میں چھکتی ہوں یہ بول میں میں نے کیک رکھتی ہے اور اوپر یہ ڈالتے ہیں کریم اور جو مینگو مکس کیا کریم اور مینگو مکس کیا کریم اور مینگو مکس کیا وہ میں نے ڈال دیا نیچے کیک رکھا اب اوپر یہ پھر لگاتے ہیں مینگو تھوڑا تھوڑا سا اور ملائی میں دیں کریم اور ملائی کریم اور ملائی میں دیکھوڑا ہے یہ مہنگو بھی لگا لیے ہو گیا اور مہنگو بھی اپر لگا دی گیا اب ٹوٹپک سے اس کی دیزیننگ کرتے ہیں یہ مہنگو ڈلائیڈ ہو گیا تیار اب اس کو رکھتے ہیں فریزر میں تھنڈا ہونے کے لیے تو پھر کھائیں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں مہنگو ڈلائیڈ فریزر میں رکھا تھا یعنی کہ دو تین گھنٹے تو اب یہ بلکل تھنڈا ہو گیا اب ہم کھائیں گے اس کو مزید سے تو آپ بھی ایسے بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں آپ جس نے کھانا ہے تو بسم اللہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے مہنگو ڈلائیڈ کی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہمارے یہ شراب ضائی ہوتی ہے اور آپ کا پیار ہوتا ہے سبسکرائب کرنا تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ